اور رنتیسی اسپتال پر آئی ڈی ایف کا دعوی اسپتال سے کئی جگہ جانے کی سرنگیں سرنگیں حماس آتنگ کیوں کے گھر تک جاتی ہے اسرائیلی فورس نے جاری کی ہے پوری تصویر غازہ کے لوگوں کا شوشن کر رہا ہے حماس اس تصویر کے ذریعے بتانے کی کوشش کی کیسے سرنگوں سے یہ راستہ ہوتا ہوا حماس کے آتنگ کیوں کے گھر تک جاتا تھا اور اس بیچ علاقے جو ہیں جہاں پر عام فلسطینی رہتے تھے ان کا استعمال کیا گیا ان کے گھروں کا استعمال کیا گیا جہاں آئیے دیکھتے ہیں کہ غازہ سٹی کے رنتیسی اسپتال میں جو سرنگیں ملی ہیں اس کو لے کر کتنی سنسنیخیز ڈیٹیل آئی ڈی ایف کی اور سے ساجہ کی گئی ہے دراصل ایک میپ جاری کیا گیا ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے رنتیسی اسپتال سے کہاں تک سرنگیں ہیں یہ اس سے پتا چلتا ہے یہ دیکھئے آئی ڈی ایف کی طرف سے جو میپ جاری کیا گیا وہ اس وال پر آپ کے سامنے ہیں ایک سکول کیمپس تک یہاں پر سرنگ جا رہی ہے ہماس آتنکیوں کے گھر تک جا رہی ہے یعنی گھر سے وہ نکل کر سیدھے کہاں پہنچ سکتے ہیں اپنے کمانڈ سینٹر تک اندر ہی اندر ٹنلز کے راستے بنے ہوئے ہیں اور ان کا استعمال کیا جا رہا ہے لگاتار ہماس کی طرف سے اور یہاں تک کی یو این بیلڈنگ کے پاس تک ہماس کے لڑاکے پہنچ سکتے ہیں انہی سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ صاف ہوتا ہے رویز سمیر اور یہاں دیکھئے یہ ہسپیٹل کا ایریا ہے رنزی ہسپیٹل کا ایریا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ٹنلز ہیں جن کا استعمال پورا ہماس نے کنٹرول روم کی طرح اپنے وارز گراؤنڈ کی طرح کیا وہ کیسے ہسپیٹل اس کے آس پاس اس کے نیچے بھی نظر آ رہا ہے بہل سر یہ جو میپس ہیں یہ جو پرووز ہیں یہ جو پرمار دیے جا رہے ہیں آئیڈی ایف کی طرف سے پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے ابھی سینہ سر کہہ رہے تھے کہ پرسپشن وار جیتا نظر آ رہا ہے آئیڈی ایف یا اسرائیلی سینہ لیکن سوال یہی ہے کہ اس کے باوجود بھی جو لوگ ہم لوگ بیوارے گئے ہیں جو ہسپیٹلز تباہ ہوئے ہیں عام لوگ جو مارے جا رہے ہیں کیا اس کو لے کر اسرائیل پلہ جھاڑ پائے گا اپنے داگ دھو پائے گا بہت ہی اچھا پرشن پوچھا ہے روی جی آپ نے سب سے پہلے چیز ہے انٹرنیشنل ہیمینیٹیرین لاؤ کیا بولتا ہے انٹرنیشنل ہیمینیٹیرین لاؤ یہ بولتا ہے کہ کوئی بھی سیویلین ٹارگٹ چیو سکول ہسپیٹل ہے یا کوئی بھی ایسا اربن ایریا جہاں پہ سیویلینز نہتے رہ رہے ہوں تو وہاں کو اٹیک نہیں کیا جائے گا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وہاں پہ جو دوسرا اپوزنگ دیش ہے یا اپوزنگ پارٹی ہے وہ اپنے ہتھیار نہیں رکھے گی اور وہاں سے اٹیک نہیں کرے گی اور جب اگر وہ اپنے ہتھیار وہاں رکھتی ہے یا وہاں سے اٹیک کرتی ہے تو وہ ایک ریجیٹیمیٹ ٹارگٹ بن جاتا ہے لیکن بہت سب ہو تو یہی رہا ہے کہ مارے جا رہے ہیں عام لوگ عام ناغرک اور حملے کر رہے ہیں حماس تو اس استطیق میں کیا ہوگا انٹرنیشنل لاؤس کیسے کام کریں یہ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں تب ہی اتنی ساری پروٹیسٹ ہو رہی ہیں چاہے وہ یو ایس میں ہیں فرانس میں ہیں یوکے میں ہیں کینیڈا میں ہیں اور کئی اور جگہ پہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی معصوم بچوں کو اور مہیلاؤں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے اس یود کو ورام ملنا چاہیے اور یہی حماس چاہتا ہے تب ہی وہ یومن شیلڈی کا استعمال کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم جب اسرائیل کے لیے کہیں کہ اگر وہ یود کا ورام کرے تو ساتھ ساتھ ہم مسلم دیشوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور ان کو کہیں کہ یہ حماس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں حماس پہ مسلم دیشوں کو پریشر بنانا بہت ضروری ہے اس بیچ ایک آر بریکنگ نیوز جبالیا کیم میں بہت بڑا حملہ ہوا اماس ٹھیکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے حملے کے بعد جان بچا کر بھاگتے دیکھیں لوگ ریایش علاقے میں بمباری کا آروپ ہے حملے میں کئی لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا جانا ہے